ہم زمانہ کو بدنام کرتے ہیں حالانکہ عیب خود میں ہیں در حقیقت ہمارے سوا زمانہ میں کوئی عیب نہیں ہے ہم زمانہ کی نہاک ہجو کرتے ہیں اگر اسے گویائی دی جائے تو وہ بھی ہماری ہجو کرنے لگے بھیڑیا بھیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا جبکہ ہم علل اعلان ایک دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں ہماری دینداری بناوٹ اور ریاکاری ہے اسی کے ذریعہ ہم متلقین کو دھوکہ دیتے ہیں اے انسان زبان کی حفاظت کر وہ کہیں تجھے ڈس نہ لے کیونکہ یہ ازدہی کی طرح ہے بے شمار ایسے لوگوں کو زبان نے مروا کر قبر میں پہنچا دیا جن سے ملنے سے حیبت کے مارے ہم زمانہ قبر آیا کرتے تھے جب لالچ کسی انسان کے اندر گھر گر جاتی ہے تو پھر اس پر حکارت غالب آ جاتی ہے اور زلت چھا جاتی ہے قنات کو زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد کیونکہ اس کے حیاء میں عزت کی حفاظت ہے جتنا ممکن ہو سکے غموں کو دل سے دور رکھو اس لیے کہ غموں کا بوجھ اٹھائے پھرنا پاگل پن ہے اس مرد پر رونا آتا ہے جو حسینہ کو چھوڑ کر نوے سال کی بڑی کے ساتھ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا مستحق ہو گیا ہے محبت کی نگاہ عیب دیکھنے میں کمزور ہوتی ہے جو رب گزشتہ دنوں میں تجھے کافی ہو گیا تھا وہی رب مستقبل میں بھی کافی ہو جائے گا ان لوگوں کو چھوڑ دے جو تیرے سامنے پارسائی کی اداکاری کریں اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ایسے ہیں جنہوں نے فتنوں کا اندیشہ کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا موسیقی